میں نے ایک واقعہ پہلے لکھا دی ہے کتاب میں اور مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ لمحہ یعنیستان میں ایک مرتبہ نیو یئرز ایو تھی یعنی اگلا دن لیا چڑنا تھا رات کے بارہ بجے سارے لوگ پرکالگر سپیر میں کٹھے ہوئے جو دنیا کی وہیانیاں ہیں ان میں مسروف ہو جاتے ہیں اندروں میں اور جب رات کے بارہ بجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تہزیلی روک نہیں کوئی مذہبی روک نہیں ہر قسم کی اعدادی ہے اس وقت اتفاق سے وہ رات مجھے یوسٹن سٹیشن پہ آئی مجھے خیال آئے جیسے کہ ہر احمدی کرتا ہے وہ اس میں میرا خاص الگ مقام نہیں تھا اکثر احمدی اللہ کے فضل سے نیا دن اس طرح ہی شروع کرتے ہیں نیا سال کے رات کے بارہ مجھے عبادت کرتے ہیں تو مجھے موقع ملا میں بھی وہاں کھڑے ہو کر سٹیشن پر کاغل اخبار تھے وہی بچھا کر وہاں دو نفر پڑھنے لگا کچھ دیر کے بعد مجھے محفوظ ہوا کہ کوئی شخص آکے کھڑا ہو گیا ہے اور پھر نماز ابھی ختم نہیں کیتی تو مجھے سسکیوں کی آواز آئی ایک شخص رو رہا تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڑا انگریز بچوں کی طرح پر اکملے پر رو رہا تھا میں نے اس سے پوچھا میں رو رہا گیا میں نے کہا پھر نہیں سمجھا میں باغل ہو گیا اس لیے رو رہا ہے بچارہ میری ہمدردی میں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا میری قوم کو کچھ ہو گیا ہے ساری قوم اس وقت نئے سال میں بے آئی مصروف ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا اس چیز نے اس معاونے نے مجھے اس قدر میرے دل پر اثر کیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا اور بار بار کہتا تھا گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مزاق بھی اڑائے تب بھی کوڑی کی پروانی ہونی چاہیے کہ ہم دین اور جوان کو وہ ازاد مرد ہے خدا کے سوال کے غزر کسی کے ہاتھ میں نہیں یہی یہ حقیقی ازادی ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے